اسلام علیکم ویوورز میری یوٹیوب چینل کی نیو ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں علو کی کرسپی سوفٹ سی کچوریوں کی ریسپی بہت ہی جھٹ بٹ بن جائیں گی اور موں میں گھل جانے والی ریسپی ہے چلیے تو سٹارٹ کرتی ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ لیے ہے اور اس میں میں نے ون فور چمچ جو ہے نمکہ شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں دو چمچ جو ہے میلٹیڈ گھی کے شامل کر دوں گی اب ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جب دیر تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں چینل پر نیو ہے تو جلدی جلدی سے لال والا سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہن سکے اس کے بعد میں اس کو نارمل پانی سے گوند لوں گی سوفٹ سے ہم لوگوں نے اس کی جو ڈو ہے وہ ریڈی کر لینی ہے بہت ہی جھٹ پٹ یہ ریسپی بن جاتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے آٹے کو گوند لینا ہے اور گوندنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ریسپ پر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم لوگ فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں اس کی یہاں پہ میں نے پین میں دو سے تین چمچ آئل کے لیے لیے ہیں ایک چھوٹا پیاز ہم لوگوں نے بری کر کر کے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے ساٹے کر لینا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں اوور سپائسز شامل نہیں کرنے ہیں سیمپل سے سپائسز جو ہیں وہ شامل کریں گے ون فورٹ میں نے اس میں نمک کا شامل کر دیا ہے ہاف چمچ میں اس میں چلی فلکس کا شامل کر دوں گی اور ہاف چمچ میں اس میں لال مرچ کا شامل کر دوں گی اس کے بعد میں نے اس میں دو جو ہے ہری مرچے جو ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے بہت ہی کمال کی ہماری جو کچوریاں ہیں نا وہ ریڈی ہونے والی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس چکن ہو تب ہی ہم لوگ کچوریاں جہاں وہ بنا سکتے ہیں علو کی کچوریاں بھی بہت ہی زبردست ریڈی ہوتی ہیں مثالی کی بنائی ہونے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیا ہے تاکہ ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے مزید بھون سکیں اور اس کے بعد میں اس میں دو عدد علو جو ہیں بوائل کر لیے تھے وہ اس میں شامل کر دوں گی اور میشر کی مدد سے ہم لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے موٹا موٹا سے ہم لوگ اس کو میش کریں گے بلکل ہم لوگوں نے اس کو پیسٹ نہیں بنانا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو میش کر لینا ہے اور ایک دفعہ اس کی دوبارہ سے ہم لوگوں نے بھونائی کر لینا ہے تاکہ جتنے بھی مثالیں ہیں وہ علو میں بھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں سٹفنگ بھی ہماری ماشاءاللہ سے اچھے سے ریڈی ہوگی ہے اور اس میں میں نے ہری جو دھنیاں ہیں وہ بھی شامل کر دی ہیں تاکہ اس سے جو خوبصورتی ہے نا وہ اور بھی اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں سٹفنگ فولی ریڈی ہوگی ہے اور اب ہم لوگ ایک سلری جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں سلری بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری کچوریاں ہیں نا وہ بہت زبردست خاصتہ سی ریڈی ہوں گی دھائی چمچ میں نے اس میں میدے کا شامل کر دیا اور چار سے پانچ چمچ میں اس میں میلٹڈ گھی کے جو ہے نا وہ شامل کریں گے آئل کا ہم لوگ اس میں استعمال نہیں کریں گے گھی کا ہی استعمال کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری سلری جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے اس سے جو کچوریاں ہیں نا وہ بہت زبردست خاصتہ سی بنیں گی اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہم لوگوں نے ڈو بنائی تھی وہ ہم لوگ کاؤنٹر پہ میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو رولنگ پین سے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے بیل لینا ہے بلکل ہم لوگوں نے باریک سے اس کو پہلے ہم لوگوں نے بیل لینا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے جو سلری ریڈی کی تھی گھی کی وہ ہم لوگوں نے ساری اس کے اوپر اچھے طریقے سے سپریڈ کر لینی ہے اور اس کو ہم لوگوں نے تیہ بے تیہ ایک دوسری کے اوپر ہم لوگوں نے جوڑ دینا اور جیسے جیسے ہم لوگ تیہ لگاتے جائیں گے گھی کی جو سلری ہے وہ ہم لوگوں نے لگاتے جانا ہے اس طریقے سے کرنے سے ہمارے جو کچھ اوریاں ہیں وہ بہت ہی سوفٹ اور موہ میں گھل جانے والی جو ہے نا وہ بن کے تیار ہوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کی تیہ لگا لیا اور اب ہم لوگ تقریباً اس کو پانچ منٹ جو ہے نا وہ ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا سیٹ ہو جائے پانچ منٹ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کاؤنٹر پہ دوبارہ سے میدہ ڈسٹ کر دینا ہے اور اس کو پہلے ایک دفعہ ہاتھوں سے ہم لوگ سیٹ کر لیں گے شیپ کی ٹینچن نہیں لینی شیپ جس طریقے سے بھی آئے آپ لوگ اس کو بھریک سا ہم لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ بیلنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے اچھے سے اس کو بیل لینا ہے اس کے بعد میں پیزا کٹر لوں گی اور اس کی ہم لوگوں نے لیئرز جو ہے نا وہ کٹ کر لینی ہے آپ لوگ پیڑے بنا کے بھی اس کی جو لچے ہیں وہ بنا سکتے ہیں لیکن میں اس طریقے سے بناوں گی یہ بہت سیمپل اور آسان میتھرڈ ہے اور بہت جھٹ بٹ اس طریقے سے بن جاتی ہے اور آپ لوگ کا ٹائم بھی جو ہے نا وہ ویسٹ نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں تمام پیڑے جو ہیں وہ بنا لینے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا لچے دار ہمارا جو پیڑے ہے نا سارے پیڑے بھی ریڈی ہوگئے ہیں اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کتنا پیارے اس کے جو لچے ہیں وہ بن کے ریڈی ہوگئے ہیں اب ہم لوگوں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا سپریس کرنا ہے چاہے تو آپ لوگ رولنگ پن سے بھی اس کو بیل سکتے ہیں اور ہاتھوں سے بھی آپ لوگ اس کو سٹ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی یہ سٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم لوگوں نے جو سٹفنگ ریڈی کی تھی یا لکی وہ ہم لوگ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو ہم لوگوں نے بند کر لینا اس طریقے سے ایک سائر سے اٹھائیں گے اور بہت ہی ایزی لی یہ بند ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ہماری کچوری کی جو شیپ ہے وہ ریڈی ہوگی ہے بہت ہی آسان ہے تمام شیپ میں اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گی اور اس کو پھر ہم لوگ فرائی کریں گے یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی لک جو ہے وہ آگے اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے آپ لوگ رمضان المبارک میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ لوگ اپنے دستر خان کی جو شان ہے نا وہ بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی شیپ ریڈی ہوگی ہے اس کے بعد میں نے کڑھائی میں آئل لے لیا ہے ہم لوگوں نے اوور گرم نہیں کرنا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پر ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے پہلے دو سے تین منٹ ایک سائٹ پر ہم لوگ فرائی کریں گے دو سے تین منٹ دوسری سائٹ سے ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے ماشاءاللہ گورڈن کلر آنے تک ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے دیکھیں کتنا خوبصورت سا جو کلر ہے وہ آگے ہے اور اب ہم لوگ اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کچوریوں کی لک چیک کریں کتنی زبردست آرہی اور ان کا کلر چیک کریں کتنا خوبصورت آیا ماشاءاللہ سے اتنی زبردست سوفٹ سی اور کرنچی سی بن کے تیار ہوئی تھی آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے علاوہ میں نے ہیر سرگلیٹڈ ہاتھ پاؤں کے سرگلیٹڈ جو ہے میں نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہے جن بہنوں کو ہیر پرابلمز ہیں ان سرگلیٹڈ میں میں نے ہیر آئل بھی بنایا ہے اور ہیر سرگلیٹڈ میں نے شیمپو کی ریمڈی جو ہے نا وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے تو میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ